موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک اہم اور بہترین دعا کے ساتھ وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ اللہ تعالی ہمارے لئے کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے یعنی ہمارے معاملات کو بہترین جلانے والا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی الفاظ کہے تھے وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ اللہ تعالی ہمارے لئے کافی ہے اور وہی ہمارے معاملات کو بہترین چلانے والا ہے اور جب مومنین کے خلاف ایک لشکر جمع ہو گیا جب کفاروں نے ایک لشکر کو جمع کیا مومنین کو ڈرانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس وقت مومنین نے بھی یہی الفاظ کہے تھے ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم فزادہم ایمانا وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ جب کفاروں نے ایک لشکر کو جمع کیا مومنین کو ڈرانے کے لئے تو اس وقت مومنین کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور مومنین نے یہی الفاظ کہے وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ اللہ تعالی ہمارے لئے کافی ہے اور وہی ہمارے معاملات کو بہترین چلانے والا ہے بہترین کارساز ہے تو بھلے ہی ساری دنیا آپ کے اگینجٹ ہو لیکن آپ کو اس وقت گھبرانا نہیں چاہیے اگر آپ حق پہ ہو آپ اگر حق پہ ہیں تو اس وقت آپ کو ڈرنا نہیں ہے کسی سے بلکہ صرف اور صرف امیدیں اللہ تعالی سے وابستہ رکھنا ہے اور اللہ تعالی کے آگے چھکنا ہے اللہ تعالی سے مدد مانگنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کا ضرور سپورٹ کرے گا آپ کی باتوں کو ضرور سنے گا بس کبھی جلدی ہو جاتی ہے اور کبھی اس کا فائدہ دیر میں آتا ہے لیکن اللہ تعالی سنتا ضرور ہے تو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالی سے مدد مانگنی ہے اللہ تعالی کے آگے چھکنا ہے اللہ تعالی کے آگے گھرانا ہے بھلے ہی ساری دنیا آپ کے خلاف ہو آپ کو گھبرانا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے زلت دیتا ہے تو ہمیں گھبرانا کیوں ہمیں ڈرنا کیوں اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے معاملات بہترین ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین دونوں کے معاملات کو بہترین چلانے والا ہے تو آپ اپنی زندگی میں اس دعا کو اپلائی کریں انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور دیکھیں گے